موسیقی 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 ایسے گز بیلکم امی چینل دس اے خواتی پر ساکت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس نئے ولوگ میں دوستو تھرڈی بسٹ کی نائٹ اور پارٹی نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور ہم لوگ ابھی جا رہے ہیں پارٹی کرنے صبح کے چار مجھے پارٹی کرنے آپ اندازہ لگا سکتے ہوگی کیا پارٹی ہوگی کس طریقے سے پارٹی ہوگی تو فیلحال میں ابھی نکل پڑا ہوں ایک سفر کے لیے اور وہ سفر ہوگا کافی مجھدار تو بنے رہی ہے میرے ساتھ یہ جاننے کے لیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں stay tuned so finally ہم لوگ آگے ہیں بھائی لوگ نئی دلی ریلوے سٹیشن پر اور اس پار کی پارٹی میں میرے ساتھ ہوگا منوز منوز how are you how do you know تو پارٹی پارٹی ہوگی کہاں پہ ہوگی ابھی نہیں ہوتا نہیں ابھی نہیں ہوتا ابھی ابھی سرپائز ہے ہم پارٹی کہاں پہ رہے ہیں پارٹی is going to be very hard اس نیویورک کے پارٹی کامی تمہال ہونے والی ہے ہوں نہیں ہوتا ہے nے رہے ہے کامی منے you do it do it so my first experience Vandibhaiah Ak Trane which is going to be very excited I am going to vaara nasi یہ ہماری پارٹی ہوگی آج vaara nasi اور جو میرے ساتھ دو فرنڈ سے وہ کسی الگ باگی میں بیٹھے ہیں مین تھوڑا سا الگ بیٹھا ہوں but anyways فرق زیادہ پڑتا نہیں ہے بہت میں ایک سکتا ہے اس کیا یہاں ایک سکتا ہے کیونکہ یہاں ایک سکتا ہے یہاں ایک سکتا ہے ونڈے بھارت اکوپر ہم لوگ بیچ بیچ میں بات کرتے رہیں گے اور میں آپ سے اب جوڑوں گا بیچ بیچ میں تھوڑا پرینک ایک سکتا ہے میں بات کریں گے کیس طرح کیا فور ہوگا کیا ہوگا تو ہم سکتا ہے فیلال دروازے بند ہو گئے ہیں اور بلکل چھ وجہ جوڑے گاڑی نے پستان کر دیا ہے تو جہاں تک ٹائمینگ کے بعد ہے ٹائمینگ کے معلے میں 10 out of 10 لیکن سکتا ہے لیکن سکتا ہے لیکن سکتا ہے جو کی ان کا تیرشودہ ٹائمز ہے تو بس ایک سکتا ہے ایک سکتا ہے تو دلی سے بارہ ہسی کی توری تک قریباً بارہ کھنٹے میں توری ہوگی اور سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے ہمیں تقریباً ہو گیا ہے یہ درماز دون دھائی وجہ تک ہمیں بارہ نصیر پہنٹے اور اس کے بات کی پارٹی تو سفر کی شروعات کرتے ہیں چائے کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کوکیز اور چائے سپونسرڈ بائی چائوز اور ساتھویں نیوز پیپر کا جو کمبنیشن آب وہ عمیزی ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے بطا ہے بطا ہے بطا ہے ابھی درماز خوش بھائی لو کچھ بھائی کیسا ہے یہ اپی پھائی ہم لوگ اس سے میں اپی مطا ہے اور کونسا یہ ہے ابھی سوال نوہ جو پہنچیں گے سوال نوہ مجھے ہم لوگ اور ناشتے کے ہم ریبیو کریں گے کیسا ناشتہ ہے فلحال ابھی تک experience is amazing guys so finally breakfast آگے ہے اور میں نے ویڈی پڑھر کیا تھا ہم نے ویڈی پرسر کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھتا ہوں کیا کیا ہے یہ دہی یہ ویڈی کوکیز ہے چوپا پھائی چوپا پھائی چوپا پھائی یہ مطلب ہی نہیں ہے ویڈی ہے یہ پیٹ ہوگا اور یہ کچھا یا بہت چھوپا پھائی ویڈیویز دیکھتے ہیں so فلحال ابھی تک ہے دیکھتا ہوں تیسٹک کا اور چنکر کے بدا تو ہمیں ایسا ہے کمب کے لیے بنا رہے ہیں ہے کمب کے لیے یہ سارا سارا جو ہے کمب کے لیے پہنچ جائیں گے سوٹڈ پور کو ایکسپوئے کریں گے نہیں سب سے پہلے ہم بابا وشونات کے رسل کریں گے اور اس کے بعد یہاں کے سوٹڈ کو ہم لوگ سوٹڈ کریں گے ہم لوگوں نے ہوسٹل میں چیک ان کیا ہے میڈ سکویرڈ ہوسٹل میڈ سکویرڈ ہوسٹل یہ نام آپ یاد رکھنا پوری ڈسکرپشن میں آپ کو اپنے ولوگ میں مینشن کر کے دوں گا اور اس کا ایک چھوٹا سا ٹور کریں گے لیکن ابھی نہیں بہت میں کیونکہ کل تک ہم یہاں پہ ہیں تو ہم اس کا ٹور دیں گے شام کو یا کل صبح فلال ابھی ہم جا رہے ہیں بابا ویشونات کے درشن کرنے تو میں آپ سے ملتا ہوں اب کاشی ویشونات کے مندر میں فائنلی ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی کاشی ویشونات ٹیمپل کے مندر کے درشن کرنے اور رش جو ہے بنارس کی سڑکوں پر وہ امیزنگ کیا عزیب کیا بڑیا کراؤڈ ہے 31 دسمبر کی رات اور اس طریقے کا کراؤڈ مندر کے درشنوں کے لئے بھگوان کے درشنوں کے لئے امیزنگ فلال ایک چھوٹا تھا میں آپ کو کوئی کچھوٹ دیتا ہوں بنارس کی سڑکوں کا اور موسم کی بات کریں تو موسم ٹھیک تھا گئے تقریباً پندرہ سے بیس دگری ٹیمپریچر ہے یہاں پہ اور زیادہ دھنڈ نہیں ہے نورملی ابھی تو نہیں ہے رات کو کچھ کہہ نہیں سکتے بنارس کا مکھے چوراہا جہاں سے مندر کے لئے راستہ جاتا ہے سٹریٹ وے اور یہاں سے تقریباً 800-900 میٹر کی دوری پر ہے مندر اور بیڑا بھیڑ ہے کچھ پتہ ہے نہیں لوگ کافی لوگوں کا حجوم ہے تھرڈیو تو منوج بھائی ہر ہر مہا دیو ہر ہر مہا دیو تو ہر ہر مہا دیو کے جائکار کے ساتھ ہم لوگ اپنی مندر کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بھیڑ لگتا سارے آج بولے ناد پارٹی کرنے والے تو کاشی چاٹ بندار ون آف دا موسٹ امیزنگ ایٹری اور کافی فیمز ایٹری ہے جو بنارس میں ہے اور ویڈاوٹ کاشی چاٹ بندار کے آپ کی یاترہ جو ہے سفل نہیں ہو سکتی اگر آپ فوڈ کے شوکین اور چاٹ کے شوکین تو میں ایک چھوٹا سا نظارہ دکھاتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لوگ بھاگ آتے ہیں کاشی کے چاٹ کھانے کے لیے ایسا لگ رہا ہے جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے 31st کے نائٹ کے لیے بلکل فری 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 ایک چھوٹا سا ویو دکھاتا ہوں آپ کو بھیڑ یہ دیکھئے نظارہ کاشی چاٹ بندار اگر کاشی چاٹ بندار آپ نے اسٹا ریل پہ دیکھا ہوگا یوکی پہ دیکھا ہوگا کتنی فیمز اور آپ بھیڑ سے اندازہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ پیپل اگر کریزی اگر کتنی فیوڈ کیا غاز ہے پتہ نہیں ابھی تو یہ بہت نہیں کر پائیں گے لگ رہا ہے تو ہم ہیں اس سمیہ کاشی میں اور اب ہم ٹرائی کریں گے یہاں کا مختلف ٹیسٹ جو ہے ہم نے دشن ہوگے ہیں اور دشن کے بعد ہم لوگ کاشی کا جو جو اوثنٹک سیٹ فوڈ ہے وہ سموسے کے ساتھ میں چھولے سموسے اور چھولے نورملی یہ تھوڑا الگ سا ٹیسٹ ہوگا ابھی ٹرائی کریں گے اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے تو ایک جگہ پکڑتے ہیں ہم لوگ اور پھر ہم بات کرتے ہیں میٹھینی مقام ہے کاشی کی گلیا ہم ابھی کاشی کی گلیا میں گھوم رہے ہیں اور ہم نے بولے بابا کا درسن کر لیا ہے اور ہمیں بیٹھیں گرم برم سموسے کھانے کے لیے سموسے کھانے کے لیے سموسے بہت بھوک لگیا ہے ٹرین میں تم لوگوں نے لنج کیا برد میں لنج نہیں کیا سموسے ان لوگوں نے میری جگہ چھڑوا دی اور میرا لنج رہ گیا تو ہمیں بنالاس کے تھوڑا سے اتحاس کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے اور وہ بھی چائے چرچا کے ساتھ اور کولیج ہے یہاں پہ اور ہمارے جو مطر ہیں یہ وہیں سے پڑے ہوئے اور جیون جیون جی جیون جی جو ہیں جو چھوٹے سے ایک سٹارٹ اپ کے کرتا دھرتا ہیں اور ہمیں سموسے بنا کے کھلا رہے ہیں بدا رہے تھے ٹیک منی کولیج ون او دا بیس کولیج جو وارانسی میں ہے ابھی بھی اور وہیں سے یہ پلے بڑے ہیں تو وارانسی میں بیٹھ گئے ان گلیوں میں اور اتحاظ کو جاننا بڑا اچھا انوبہو ہے اس سمیں اور فرحال ہماری چاہ آگئی ہے بنارس کی پہلی چاہے کلڑ ختم ہو گئے تھے تو کلڑ تھے نہیں تو ہمارے پاس ہے بڑ چاہے میں بنی ہوئی چاہے اس سال کی پہلی چاہے نہیں اس سال کی پہلی چاہے بنارس اور اور تعریف کے لئے شبد ہی نہیں ہے منتر مگد ان گلیوں میں بیٹھ کے بنارس کو جاننے کا جو موقع مجھے مل رہا ہے وہ اپنے آپ میں لا جواب ہے ابھی ہم گھاٹ پہ جائیں گے اور تھوڑا جنگا کنارے بیٹھ کر وار طلاب کرتے تو فائنلی ہمارا انتجار ہو گیا ختم اور یہ آگئے ہمارے گرم گرم لانLink کیورئی سوڑو کے لیں سوڑookie چاہم 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 اور ہوتی وقت سمو سے اور چھولے کا ذائقہ فیلال ابھی ہے ٹیسٹنگ کا گرم گرم ہم نے تقریباً 15 سے 20 منٹ ویٹ کیا تھوڑا بہت جانا کیا خاص بات ہے وارانسی میں اور یہاں کے سواد میں اور تھوڑی سی ہسٹری پتہ پتہ لگی آس پاس کی جگہوں کے بارے میں خاص کر ٹیک منی کولیج کے بارے میں فیلال ویسٹنگ فردر ٹائم ٹیسٹنگ مجھے رکھتا ہے ایک سے بات بنے گی نہیں دو دو بنے گی امیزنگ تو اب جرہاں میرے ساتھ جو آئے ہیں ہمارے مطر جن ان سے پوچھتے ہیں ان کا ایک پوچھتے ہیں مجھے ایسے واقعت ہوں کہ میں تو یوپی کا ہی ہوں اس لئے کئی چیزیں مجھے تو پتہ یہاں کہ مطروں سموں سے کھا لیکن آج کا یہ سواد اور تھنڈی کے مہینے میں گرمے گرم دونہ ہو گیا یہ تو امیزنگ ہے بلکل یہ دیکھئے ہنجی بہت بڑی آلاز واغ بہت بڑی آلاز واغ اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے باقی بنالس کی گلیوں میں بیٹھے مندر کی چوٹے کے نیچے یہ دیکھے سامنے یہ دیکھے یہ مندر بلکل مندر کی بیک گراؤنڈ پہ پیچھے بیک سائیڈ میں ہم بیٹھے ہیں اور کاشی جی کے پاس دیکھے بیٹھے بیٹھ کے فانٹسٹک ہمیں جانا ہے گھاٹ پر اور ہم ابھی گیٹ نمبر چار سے انٹری کر کے آگے پھر سے مندر کے پرانگن میں آگے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں گھاٹ کی اور اس سمیں جو شام کا جو باتاورنا کافی الوک کی گئے بجنوں کا جو چارن پیچھے چل رہا ہے ہم لوگ آگے ہیں منی کرنے کا گھاٹ اور منی کرنے کا گھاٹ کا جو نظارہ ہے منتر مگد ہو گئے ہیں بلکل اور سامنے کا جو view ہے قائٹ امیزنگ اور فیلال ہم سوچ رہے ہیں باتنگ کرنے کے لیے اور باتنگ کرنے کے لیے ٹکٹ جو ہے نیچے ملے گی اور تھوڑا بہت ٹائم ہم لوگ یہاں پر بتائیں گے اور یہاں پر گھنگا کے کنارے بیٹھ کے کیسا لگ رہا ہے میرے بھائی بہت بڑی آجیم یہ جو نظارہ ہے نا یہاں پر بیٹھ کے ہی اس کا آنند لیا جا سکتا ہے تو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہے مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کتنی دور ہم لوگ آئے اور ہمارا آنا سفل ہو گیا سب سے بہلے ویشونات جی کے درشن ہو گئے اور اس کے بعد یہ گنگا گھاٹ جیسے جیسے منی کرنے کا گھاٹ کے بارے میں اس کو نا مکتی مل جاتی ہے اور بنارس میں ویسے بھی یہ ایسا ایسا کہتے ہیں بنارس میں کی اگر کوئی پران تیا گئے تو اس کو یہاں پر مکتی مل جاتی ہے یہ ہے بنارس منی کرنے کا گھاٹ جس چیز کے لئے فہمس ہے منی کرنے کا گھاٹ جیسا جاننا چاہتا ہے جیسے میں نے آپ کو بولا کہ یہاں پر ہمیشہ چتائیں جلتی رہتی ہیں اور پیچھے کا جو آپ نظارہ میرے دیکھ سکتے ہیں اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں چتائیں جل رہی ہیں تو فلال موڈ ایسا بن گیا ہے ہم لوگوں کا آپ جائیں گے بوٹ رائیڈ کے لئے ایک گھنٹے کا ٹور ہے کرتے ہیں گھاٹ گھومتے ہیں آس پاس کے اور تھوڑا سا نظارہ کیپچے کرتے ہیں بٹ تو بے ہونس منی کرنے کا گھاٹ پر آ کرنا ایک چیز تو سمجھ میں آگئی کہ آپ جندگی میں کتنا بھاگ لو کتنا کمالو انت ہوئی ہے وہ سمپونڈ ستا ہے ہارڈ فیکٹ بٹ سو گائز ہماری کسمت تھوڑی سی خراب رہی ہم لوگ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گئے جو لاسٹ بوٹ کی ٹائمگ یہاں پر وہ ہے ساڑھے ساتھ بجے تو اگر آپ لوگ بنا رہا ساتے ہو تو اور آپ کو بوٹنگ کرنی ہو تو بوٹنگ کی ٹائمگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں صبح چھے بجے سے لے کر شام کو ساڑھے ساتھ بجے تک منی کرنے کا گھاٹ سے یہ بوٹنگ شروع ہوتی ہے اور ڈیفرنڈ 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 ٹورز کے پیکج ہیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کو اپنے ولوگ کی ڈسکرپشن میں مینچن کر کے دوں گا فیلحال بھائی لوگو یہاں سے جانے کا من کر رہا ہے میرا تو نہیں کر رہا ہے آپ کا ابھی نہیں کر رہا آپ کا کیا بیچار ہے ابھی ابھی بیچار یہاں ہے کہ آرام سے بیٹھیں گھاٹ پر مجھے دار کی سوڑی ہوا چلی ہے تھنڈا والا تھوڑا سا موسم ہو گیا ہے موسم ہو گیا ہے لیکن آج اتنا موسم اچھا ہے کہ ایک آن تمہیں بیٹھے گا ایک آن تمہیں بیٹھے گا ایک آن تو نہیں ہے گنگا کا کنارہ منی گنیاں گھاٹ پر زندگی اور اس کے بیچ کی جو جد و جہد کا اس کا ریدلٹ ہم لوگا بھی دیکھ کے آئے ہیں بڑھا بڑھا ایک چیچ میں کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ تھوڑا مختلف ہے مطلب اگر میں بات ہریدوار کی کروں اور بنارس کی کروں تو بہت الگ وائبز ہیں یہاں پر ہریدوار سے بلکل الگ ہے بارہ نسی کی وائبز ہیں امیزنگ آپ صبح میں آؤں گا اور پیچھے کا نظارہ آپ کو دکھاؤں گا